بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ صحب اللہ کے فضل سے خیر خریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کے سامنے بڑی انٹیک رائفل لے کے حاضر ہوا ہوں یہ سیون انٹو ففٹی سیون کیلبر ہے جسے ہم سیون امیم کہتے ہیں جی اور یہ موزر کمپنی کی ہے لیکن موزر اسپینول اس کا اگر میرا کیمرہ اگر آپ کو دکھا سکے پرانی رائفل ہے لیکن بہت اچھی حالت میں ہے یہ ایک ہمارے بزرگ ہیں ان کی ہے اور انہوں نے بہت ٹائم کے بعد اس کو باہر نکالا اور میری نظر پڑی تو میں نے کہا آپ دوستوں سے بھی شیئر کی جائے کہ کیسی کسی چیزیں پاکستان میں موجود ہیں اور بڑی انٹیک چیزیں موجود ہیں اب تو یہ انٹیک میں آگئی جی اس لیے کہ یہ رائفل اٹھارہ سو تیرانمے سے لے کر انیس سو اکامن تک بنتی رہی ہے جی اس کے بعد تو نہیں بنی اور اگر میں اس کی تھوڑی سی سٹارٹ میں سپیسیفیکیشن کی اگر میں بات کرنوں تو زیادہ بہتر ہوگا جی یہ ارتالیس اشاریہ پانچ اچ اس کی لمبائی ہے بیرل انتیس اشاریہ ایک انچ ہے اور وزن اس کا ساڑھے تین کلو ہے اور یہ بولٹ ایکشن رائفل ہے جی اور میکزین اس کی اس کے اگر بولٹ کو ہٹاؤں گا تو میکزین اس کے باکس میکزین کہلاتی ہے اور اس کا سب سے پہلے اس کا میں یہ بولٹ اٹھا دیتا ہوں جس سے اس کا یہ بھی پتا چل جائے کہ یہ لوڈڈ ہے یا خالی ہے تو یہ اتمنہ آن ہو گیا جی اس کی یہ باکس میکزین ہے دوستو اور اس کے اندر پانچ راؤنڈ لوڈ ہوتے ہیں ایک ٹائم کے اندر اور اس کی اگر میں سب سے پہلے یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ اس کا دیکھیں یہ بولٹ جو ہے اس کا نکالنے کا یہ میں نے یہ دیکھی یہ بولٹ ہے اس کا یہ بولٹ ہولڈر ہے یہ اس کا جو سٹاپر ہے ہولڈر ہے اس کو اگر ہم پیچھے کی طرف کریں گے تو یہ بولٹ آرام سے یہ باہر آ جائے گا یہاں بات کہتا ہے یہ جو سٹاپر یا ہولڈر جو میں کہہ رہا تھا اس کے اندر اس کا ایجیکٹر بھی لگا ہوا ہے اگر آپ کو میرا کیمرہ دکھا سکے تو وہ اس کے اندر آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہوگی وہ ایک تھوڑا سا ایک پارٹ نظر آ رہا ہوگا جو یہ دیکھئے یہ اگر میں یہاں سے کروں تو میں صرف یہ دیکھئے یہ آپ کے اندر وہ اس کا ایجیکٹر ہے اور اگر میں بولٹ کی بات کروں تو دوستو اس کے اندر ایکسٹریکٹر لگا ہوا ہے اور اس کے اندر فائر پین ہے اور اس کی سیفٹی لوک ہے یہ تین چیزیں اس بولٹ کے اندر ہیں اور اگر میں اس کو دوبارہ ڈالوں تو اس کو پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ایسے ہی اس کے اندر کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا ہوں جن ان دوستوں کے لیے جنہوں نے سیون ایم ایم رائفل نہیں رکھی ہوئی ان کے لیے یہ میرے پاس دو بولٹ میں نے رکھی ہیں ایک لوڈ کر دیتے ہیں اور اس کے لوڈنگ کی پوزیشن کس طرح ہوگی ان دوستوں کے لیے جن کے پاس یہ رائفل نہیں ہے یا جنہوں نے کبھی استعمال نہیں کی یہ باکس میکزین جو ہے اس لیے کہا جاتا ہے جی اس کے اندر آپ نے یہ گولی ایک لوڈ کر دی اسی طرح یہ دوسری لوڈ کر دی یہ پانچ گولییں اس کے اندر ایک ٹائم پہ لوڈ ہوتی ہیں اور پاکستان کی جو رائفلز بنتی ہیں ان رائفلز کی ہی نکل یا کاپی بن رہی ہوتی ہیں اور ان کے اندر بھی سیم یہی چیز ہوتی ہے اب اس کو لوڈ کرنا ہے تو اس کو بولڈ کو آگے کریں گے تو یہ اگر پورا بٹھا دوں گا تو ریڈی ٹو فائر ہو جائے گی تو وہ میں نہیں کر رہا ابھی اس میں آفیس کے اندر تو اس کو جب فائر کر لیں گے فائر کرنے کے بعد اسی طرح بولڈ کو کریں گے پیچھے کریں گے تو جیسے ہی پیچھے کریں گے تو یہ خالی خال یہ باہر چلا جائے گا اور اسی طریقے سے یہ دوسری گولی لوڈ ہو گئی تو دوسری بھی باہر چلی گئی یہ اس کا فنکشن ہے جی اور جیسے ہی یہ خالی ہو جائے گی یہ رائفل تو اس کے اندر کیا ہوگا کیونکہ یہ آرمی کے لیے ڈیزائن کی گئی تھی سپینش آرمی کے لیے اور یہ سپینش ورجن ہے اس لیے اس کا نام بھی موزر اسپینول رکھا گیا ہے اور یہ بنائی بھی ان کے لیے گئی تھی اور یہ جیسے ہی اگر رات کو جس طرح کوئی جوان کوئی آرمی پرسن فائر کر رہا ہوتا ہے تو وہ اگر یہ خالی ہو جائے گی تو خالی ہونے کے بعد انہوں نے ایک اڈیکیشن اس کے اندر دی ہے میگزین کی اندر کہ اب دیکھئے اس کے اندر گولی نہیں ہے اور یہ بولٹ اب یہ آگے کی طرح نہیں جا رہا کیونکہ اب یہ ہندیرے میں بھی سولجر کو بتا سکتا ہے کہ جی اس کے اندر بولٹ نہیں ہے یہ ایک اچھی چیز ہے کہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس کے اندر راؤنڈز ختم ہو گئے ہیں آپ دوبارہ اس کے اندر راؤنڈز لوڈ کر لیں اگر میں اس کی بات کروں جی اس کی وڈ کی بہت یہ والنٹ لگا ہوا ہے اور بہت اچھا ڈیزائن ہے کیونکہ ساڑھے تین کلو ٹروٹل اس کا وزن ہے اور اس کا اگر میں گھما ہوں تو یہ دیکھئے یہ میگزین کا یہ اس کا نیچے کا حصہ ہے باکس میگزین کا اور اسی کے اندر یہ ٹرگر گارڈ اور اس کے اندر یہ ٹرگر فیٹ ہے اور اگر اس کو ہم یہ میں خالی ہے اس کو نیچے پریس کرتا ہوں اس کو آگے کی طرف کر کے یہ میں اس کو یہ بند کر دیتا ہوں اب اس کی سیفٹی کا اگر میکنزم دیکھیں تو اب یہ کاؤک پوزیشن میں ہے لوڈ ہے تو اب اس کی سیفٹی کو ہم اس کو گھما دیں گے اگر گھما دیں گے تو یہ دیکھئے یہ سیف پوزیشن پہ آگئی اور اس کو واپس اگر گھما دیں گے تو یہ فائر کرے گی اچھا دوستو اب اس کی جو سیفٹی اب یہ فائر ہو چکا ہے فائر ہو چکا ہے اب دوبارہ اگر اس کی سیفٹی کو آن کرنا چاہوں گھمانا چاہوں تو یہ نہیں گھومیں گی کیوں کہ اگر یہ بھی ایک قسم کا انڈیکیٹر ہے اگر بولٹ بند ہے رائیفل بند ہے اب یہ نہیں پتا ہے اس کے اندر گولی لوڈ ہے یا نہیں ہے تو اگر یہاں پہ سیفٹی نہیں لگ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رائیفل خالی ہے اس کے اندر راؤنڈز لوڈ نہیں ہے کیوں کہ بولٹ کی پوزیشن ایسی ہے کہ جس کے اندر سیفٹی نہیں لگ رہی تو اس کے یہ ہنڈر پرسنٹ یہ خالی ہے اس کے اندر راؤنڈز نہیں ہے یہ بھی ایک اچھا سسٹم ہے اور اس کی سائٹ کی اوپر آتے ہیں یہ دیکھئے اس کی آر ان سائٹ ہے اور یہ اگر میں اس کو دیکھوں آپ کو پہلے میں اس کی بیک بتا دیتا ہوں اس کی جو انہوں نے لگائی ہے کیوں کہ یہ ایزی اس کا ٹارگٹ کے لیے دیکھیں یہ اس کے اندر یہ انہوں نے کہ آپ میںکر کہوں کہ اپنی زبان میں یہ ٹراری ٹائپ انہوں نے لگائی ہے اس کے اندر دیکھیں یہ دانتیں بنہوئے ہیں کوئی گہرہ ہے کوئی کم گہرہ ہے کوئی زیادہ گہرہ ہے یہ اس لئے کیا ہوہ ہے اور اس کے اندر اگر میں آپ کو یہ دیکھئے ادھر انہوں نے یہ ایک سٹاپرسہ انہوں نے اس کی اوپر لگائے ہوئے ہیں یہ ہوتا یہ ہے کہ اگر اس کو میں بند کر دوں تو اب میں آپ کو یہ بتا دوں جی دیکھئے اب اگر میرا کیمرہ آپ کو دکھائے گا اس سراخ کے اندر سے یہ دیکھئے آپ کو لفظ تری تین نظر آ رہا ہے اور اسی طریقے سے اگر میں اس کو تھوڑا سا یہ اوپر اٹھاؤں گا اوپر اٹھا کے اس کو میں اگر یہ کہتا ہوں تو یہ ٹو آ گیا دو نمبر اور یہ ایک نمبر اسی طریقے سے اگر میں اس کو آگے ادھر چلاؤں گا تو یہ چار اور یہ پانچ یہ آخری ہے اس کا یہ اصل میں اس کے جو ڈسٹنس ہے فائرنگ ڈسٹنس جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو پانچ سو میٹر پہ چار سو میٹر پہ تین سو میٹر پہ یا ایک سو میٹر دو سو میٹر پہ جس پہ بھی آپ کو فائر کرنا ہے تو آپ نے ایزی باز اس کو گما کے اس نمبر پہ رکھنا ہے کہ اتنے میٹر پہ چاہیے ہمیں اور یہ خود بخود ایڈجیسٹ ہو جائے گی کیوں کہ اس کے یہ جو دانتیں انہوں نے بنائے ہیں اور اس سٹاپر کے اوپر یہ خود بخود اتنے ہی ڈسٹنس کے لیے آٹومیٹک زیرو ہو جائے گی یہ کیونکہ آرمی پرسن کے لیے ہے اور آر سیول بھی ظاہر ہے یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں ان کے پاس ہے وہ سیول ہیں تو یہ بہت ایزی ہے اس کا نشانہ سیٹ کرنا یہ آر ریڈی زیرو ہوئی ہوئی ہے اور اس پہ اگر میں تھوڑی سی یہ بات کرو یہ موزر صاحب نے تو بہت سی آپ کی رائفلز بشمار رائفلز ہیں بشمار بورز کی رائفل ہیں جو موزر کے نام سے ہیں اور بلکہ انہوں نے پسٹل پاکستان میں تو ان کا پسٹل بڑا مشور ہوا تھا موزر پسٹل وہ بڑا پسٹل ہے اور اس کی باکس میکزین بھی ہے اور اٹیٹیبل بھی میکزین اس کے ساتھ ہے ٹونٹی اور تھرٹی راؤنڈز کی بہت اعلی پسٹل ہے کبھی انشاءاللہ اس پہ بھی ریویو کروں گا یہ ان کا نام تو پورا پال موزر ہے اور ان کے جان تک میں نے ان کے متعلق تھوڑا سا جاننے کی کوشش کی ہے تو مجھے تو دوستو سچی بات ہے یہ لگتا ہے کہ یہ موزر صاحب دنیا میں آئی صرف ویپن ڈیزائن کرنے کے لیے ہیں اور خاص طور پر یہ جو رائفل ہے یہ رائفل جب سے بنی ہے اس کی جو ڈیزائنگ ہوئی ہے اٹھارہ سو ترانوے میں یہ بنی ہے اور خاص طور پر اس رائفل کی بات کروں گا آپ سے یہ جب سے بنی ہے تو یوں سمجھ لیں کہ یہ اس کے وجود بھی آنے کے ساتھ ہی دنیا کے اندر جنگوں کی ایک سیریز ہی شروع ہو گئی تھی مثال کے طور پر یہ جیسے ہی بنی اور ان کی فوج کے سپین کی فوج کے پاس آئی اٹھارہ سو اٹھانوے میں سپین اور امریکہ کی جنگ شروع ہو گئی اور اس کے بعد گریکو اور ٹرکش جنگ جو اٹھارہ سو ستانوے میں ہوئی بلکان وار جو انیس سو بارہ تیرہ میں ہوئی جنگ عظیم ہوئی ریفت وار ہوئی جو انیس سو بیس سے انیس سو ستائیس تک چلی سپینش وار جو انیس سو اٹھارہ تیس انتالیس میں ہوئی تو یہ ایک پوری سیریز یہ اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ پوری سیریز ہی جنگوں کی وجود میں آگئی تھی اور سلطنت عثمانیہ نے بھی یہ رائفل اٹھارہ سو تیرہ میں میں تقریباً دو لاکھی تعداد میں خریدی تھی مگر وہ سیون انٹو فائی سیون بور میں نہیں بلکہ سیون پائنٹ سیس فائی انٹو فائی تری میں تھی اور یہ اب ہمارے بزرگوں نے اس کو اپنے کور میں سے باکس میں سے باہر نکالا ہے اللہ خیر کرے کہ اب اس کو ہوا تو لگ چکی ہے کیونکہ اس کی سابقہ ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے اس رائفل کا کیونکہ یہ تو جنگوں کو خوش امدید کہنے میں لی ہے دوستو امید ہے آپ کو بہت سی باتیں اس میں رہ گئی ہوں گی جو ویڈیو کی زیادہ لمبی ہونے کی وجہ سے میں آپ سے نہیں کر سکا اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا ہا ایک بات اور ہے اس کی میں نے آپ کو پرائس نہیں بتائی اور یہ آپ سب پوچھیں گے آپ بلکل پرائس کے لیے کمنٹس نہ کریں بھائی اس لیے کہ یہ رائفل نہیں بننی رہی انیس سو اکوینجا کے بعد نائنٹین فیفٹی ون کے بعد تو یہ بنی ہی نہیں ہے اور جو جو ہے جن دوستوں کے پاس ان کے بزرگوں کے پاس ان کے گھروں میں ہیں تو ظاہر ہے اس کی قیمت میں آپ کو نہیں بتا مارکٹ میں یہ آپ کو اویلیبل نہیں ہوگی مجھے ایک دوست نے ایک دفعہ کمنٹس کیا بڑا اچھا کمنٹس لگا مجھے آپ سے شیئر کرتا انہوں نے بولا جی میں اس لیے ڈس لائک کر رہا ہوں کہ آپ نے قیمت نہیں بتائی دوسرے دوست نے ایک نے کمنٹس کیا کہ جی میں آپ کے ویڈیو کو اچھی ہے میں ڈس لائک اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے فائر نہیں کیا تو بھائی اس پروڈیکٹ جو آپ کے سامنے ہیں رائفل اس میں نہ میں آپ کو پرائس بتا رہا ہوں نہ اس میں فائر کر رہا ہوں اب دیکھتا ہوں میرے ساتھ کیا کرتے ہیں آپ لوگ اگر پسند آتی ہے جن دوستوں کو یہ ویڈیو تو لائک کریں اور میری ہمیشہ سے آپ سے درخواست ہے کہ مجھے اپنی دعاوں میں ہمیشہ کی طرح یاد رکھئے اللہ حافظ